دوستو آکے سنبل کی اب ایک بار پھر سے گھر میں زبردست لڑائی شروع ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ سلمان خان نے سنبل کو بہت بار سمجھایا تھا کہ جب تم لڑائی کرتی ہو تو سوچ سمجھ کے کیا کرو کیونکہ تم اس وقت پاگل ہو جاتی ہو لیکن سلمان خان کے کہنے کے بعد بھی سنبل نے آخر اتنی بڑی گلتی کیوں کر دی اور کس لیے کی آخر سنبل کا گصہ اب گھر کے کس دسے پر فوٹ پڑا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس سے جوڑی ہر لیٹر سبڈیٹ کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں دوستو آج ہم آپ کے لیے سنبل سے جوڑی ایک لیٹر سبڈیٹ اور ایک ایسی بڑی خبر لے کر آ گئے انجزیسونکہ شاید آپ سب بھی حیران ہو جائیں گے اور آپ سب بھی یہی کہیں گے کہ یہاں پر سنبل کی ایک بڑی کلتی تھی دراصل آپ کو بتا دیں کہ سنبل اور نمرت دونوں ایک ساتھ کچن ایریا میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور سنبل یہاں پر پینکیک بناتی ہیں تو یہاں پر اچانک گھر کی صدر سے سوندرے آ جاتی ہیں اور سوندرے سنبل اور نمرت کو کہتی ہے کہ تم جلدی جلدی کھانا بناو آرام آرام سے کیوں بنا رہی ہو اور اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر سنبل اور سوندرے کے بیچ سبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور یہ لڑائی اتنی زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے کہ سنبول سوندرے کو کہتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ اگر ہم آرام سے کھانا بنا رہی ہیں تو تم خود کھانا بناو اور اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دیں سنبول سوندرے کو یہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ ہم تو ایسے ہی کھانا بنائیں گے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ہم سے زیادہ تیز بناتی ہو اگر تم رازدھانی ایکسپریس ہو تو تم ہی خود کھانا بناو کل ملا کر بات کرے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور بگ بوس سے جو ڈی ہر لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں